یہ پیسہ نہیں رکھنے کا ہے مکانوں ادھر بھر سے پیسہ یہ سام پائے یہ پیسہ نہیں ہے جو تم جنس سے واپ آڑ کر کے اور گھر میں لاتا ہے ایک آدمی دکان سے روز ٹرپن باسکیٹ جب ہی عورت بھیجی تھی دکان میں تو جب ہی ٹرپن باسکیٹ خالی کر کے مرد بیٹھتا تھا اس میں ایک نیلان کی ساری روز جال کے بیٹھتا تھا خالی ٹرپن باسکیٹ اور وہ دیں کہ میرا مرد بہت کتنا پیار ہے اس کا چپا چپا کہ میرے وہ ساری بیٹھتا روز ساری نیلان کی اور وہ پہن کے پارٹیوں پر جاتی تھی جب آئی سرسنگ میں تو آکہ یہ بات نکلی تو اس نے اپنی بات دیا تو ہی ہم نے تو ایسی چوڑی سنگی کیا ابھی میں اسی کو آگ یاگ آگے چوروں گی ایسی ساری کو میں کبھی نہیں پہنوں گی عورت کو جا کے اسی دن بولا آج سے اگر ساری اور کوئی بھی چیز ہمارے کو چپا کے بھیجا ہے دوپاں سے چوڑی کر کے شیخ کے دوپاں سے چوڑی کر کے نو کر بھیجتا تھا عورت کو میں نہیں پہنوں گی یہ ہے کرم جب ہی پھل نکلتا ہے تو بولتا ہے میں نے تو کوئی ایسا بد کرم کیا ہی نہیں ہے بھگو میں ایسا پھل کیوں بھیجا ہوں ہمارے کو ایسا عدو کو کیوں بھیجا جب ہی تم نے کرم کیا تو بھول کے کیا پڑھائی سے کیا آج تو پہنوں آج تو پہنوں دیکھا جائے گا کل میں جب جاتا ہے جب پاسی گے تک پر لٹکے گا تبھی تم کو پتہ چلے گا ایسا دکھا دیا آجانا یہ ایسا پھلا کے نکلے کون سے کرمتا ہے یہ پھلا یہ چھوڑی چھگی پاک کا ہے تم جھوڑ ویسے ہے شودر ہے کیسی بھی شیوہ کرتا ہے گھراک کو بھگوان سمجھ کے پوجھ کر تم اس کی شیوہ کر کے میں خوش کرتا ہوں رازی کرتا ہوں سب جگہ بھگوان ہی بھگوان ہے جو تمہارا گھراک ہے وہ بھی بھگوان ہے جو بڑھوان ادمیاں وہ بھی بھگوان ہے جو بھی تم سیوہ کروں وہ بھگوان کے نمت جیسے میں بھگوان کی سیوہ کر رہا ہوں سب کا بھگوان ہے اندر جو بہچا ہے بھگوان ہمارا یہ ہمارے یگ دان پنج جو بھی تم کرتے ہیں وہ جیسے بھگوان کے نمت کرتے ہیں جیسے بھگوان کو ہی رازی کرتے ہیں ایسا تم کرم کر کے جس جس ورن آسرم میں تمہارا جنم ہے اودھر تم کرم کر کے اور بھگوان کی پوچہ کر سکتے ہیں کرمی سیوہ ہے کرمی پوچہ ہے work is worship work is worship کرم ہے پوچہ کیسے پوچہ ہے جب تم بھگوان دیکھے گا جاؤ تھا اور جس کو ایک ایک گلاس پانی تھا تم کھائی بڑھ کے دیو اور شبکہ یہ بھگوان کو میں بڑھ کے دیتا ہوں یہ پوچہ ہے بھگوان کی کوئی بھی کرم کرو رنجیوں کے دکھیوں کے پورکے کنجھ کے جو تم کرم کرتے ہیں گھر میں وہ سمجھے تمہارا کرم پڑھنا دویش اور دویت رکھ کے اندر میں جو پریم بھار میں کرم کرتا ہے کسی بھی شہا کرو وہ تمہارا یگی ہو جائے گا وہ یگی سفل ہو جائے میں کوئی راضی ہو گیا ہے یہ ہے بھگوان کی پوچہ ہرے میں بھگوان سمجھ کے جو دیکھر صاحب جو دیکھ لی کرتا تھا تو ایک دن اس کو سرٹیفکیٹ ملا دورمنٹ سے ملٹری سے یہ جو پیشنٹ کو دیکھتا ہے بھگتی سے دیکھتا ہے بھگتی سے دیکھتا ہے پیشنٹ کو جیسے بھگوان سمجھ کے دیکھتا ہے پریم سے دیکھتا ہے یہ جو ڈاکٹر ہے وہ ہمارے کو بھگتی سے پریم سے دیکھتا ہے اور دوسرے ڈاکٹر ہے آؤ کیا ہوا ہے سیدھا تو جاؤ کیا ہے بخواس کرتے ہیں جلدی جاؤ بیماروں کو ایسا چھلر اتارتے ہیں اس کے بیماروں کا ایسا تو دکھ دیتا ہے ڈاکٹر ایسا ہم شوک سبا سے دیکھتا ہے اس کو جو بیمار ڈبل بیمار ہو کے آتا ہے اسپتال سے اور جو سچا ڈاکٹر ہے چاہے دوائی نہیں دیئے اس کو بلے پانی کی باتل دے وے اس کو خالی فریم سے اسے بولے تو چیت ہو جائے ہم دردی سمپتی چاہیے داکٹر کے اندر تو اس کو سرچیفیکٹ ملا تھا ادھر تو بھئی یہ داکٹر بھکتی سے فریم سے ہم کو دیکھتا ہے پیشنٹ کو یہ کو بھگوان سمجھ کے دیکھتا ہے وہ تو جلدی 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 پیسہ کالی جیب میں رہتا ہے اور جلدی جلدی سوئی لگا ہے اس کو کنچی لگا ہے اس کو کیا لگا ہے اس کو کیا لگا ہے بس پیچھے مردہ نرک میں جائے یا سرگ میں جائے میرے کو پیسہ ملا تو چاہے تم کئیسی بھی نوکری میں ہے کیسے بھی دندے میں ہے تم ادھر بھگوان دیکھ کے اسی سے کوئی کرم کرتا ہے تو یہ بھگوان کی پوجہ کرتا ہے اور ادھر سے ہی تم بھگوت پرابتی کر سکتا ہے جو جو جس جس ورن آشر میں بیٹھا ہے جو جو کرم تمہارے اوپر ہے تم کو پکانے کا کام ہے عورتوں کو سمجھو تم کیسے پکاتی ہے کرک کے اندر ناراضوں کے دکھیوں کے آج ماہی نہیں آئی ہے بس مر گئی تم کو برتن جارو کرنا پڑے گا ارے تم بجن گاؤ تو سب برتن ایک دم تمہارا دو ڈالے گا تم ہمارے پاس ایک ماہی تھی تو برتن مانتی تھی اور بجن شروع کرتی تھی وہ دادہ اس کا مسئلہ کو روز دیتا تھا وہ دادہ دیکھو اندر ہماری ماہی جو ہے وہ برتن مانتی ہے اور بجن شروع کرتی ہے ٹھک 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 کرے پانچ منٹ پندرے منٹ میں ایسا برتن صاف کر دیتی تھی پھر شکل میں فریش بھائی تھکی نہیں ہے تم بھی بجن گا کے اور اندرے میں گرو جاؤ دیکھو کیسا ٹرم ہو جاتا ہے اور بگوان کے لئے تم پتاؤ بگوان کے لئے تم صفائی کرو گھر کی بگوان آئے گا بگوان رہا پڑ ہے ہمارے گھر میں ایسی صفائی کرو تو دیکھو وہ بھی تمہارا اسی سے بھی تم بگوان کی پوجا کیا ڈاکٹر پیشنٹ کو بگوان سمجھے ماسٹر سٹوڈنٹ کو بگوان سمجھے تم کلارک میں بگوان دیکھو گیٹ کی پڑھ میں بگوان دیکھو بس میں جاتا ہے جو بس کا کنڈکٹر ہے اس میں بگوان دیکھا ہی دیتا ہے ڈاڈا نے کنڈکٹر سے ٹکے لے کے بولا تینکیو تو ایک دب ایسا حیران ہو گیا ڈاڈا کے شکل میں دیکھا ہے کون سا بگوان چڑھا ہے آج بس میں ایسے تو سب لوگ چڑھتے ہیں تو ہمارے سے جگڑا کرتے ہیں ہم جیسے نو کڑ ہے اس کے گورنمنٹ کا پھر ہمارے سے تم کھاتا ہے تم گورنمنٹ کا نو کڑ ہے یہ کون ہے جو بولتا ہے تھینکیو پیسک بھی دیتا ہے اور بولتا ہے تھینکیو لفٹمنٹ کون ہے یہ کون ہے سب میں جا کے درشن کرو جس جس سے تمہارا ٹکر لگے سارے دن میں وہ بگوان ہے اسے مسکڑاؤ اس کو پیار کرو پیار سے دیکھو وہ بھی میری شیوہ کرتا ہے بھنگی بھی میری شیوہ کرنے سبو کو آتا ہے اس کو بھی پریم کی نظر سے دیکھو یہ بگوان ہے تو یہ سب پوچہ ہو گئی بھنگی تمہارے سے تھوڑا تنخہ جاستی لے گا تم نہیں دے گا وہ لگا نہیں نہیں بس چار پہ ملے گا پانچ رو پہ نہیں دے گا لیکن دس ہزار روپیہ ٹکانے میں مندر میں دیکھے آئے گا گھر میں دوبی کو بھنگی کو ڈرائیور کو ناکڑ کو تم دکھی رکھتا ہے اور دان کر کے آتا ہے مندر میں یہ تمہارا بہمار ہے ستیہ بہمار ہے گھر میں سب دکھی اور بیر تم سکھی کر کے کیونکہ نام تمہارا سونے اکشروں میں لکھا جائے گا پھلانے آنند نے پھلانے بھائی نے سیٹھ پھلانے نے اتنی شیوہ کی دس ہزار کی شیوہ کی لاکھ روپیہ کی شیوہ کی بھائی ساری پبلک نے سنا تمہاری کیرتی ہوئی اور تم بھنگی کو دور پہ دے گا کس کو پتہ تو نہیں چلے گا تمہاری کیرتی تھوڑی ہوئے گی شاستروں میں نام تھوڑی آئے گا اکبار میں تمہارا کو دور پہ جاتی دیا تمہارا کام اندر کور چوچ میں ہی تم پھل لے اور جہاں سچ مجھ پیسہ دینا چاہیے جہاں سچ مجھ دان کرنا چاہیے ادھر تم نہیں کرے گا تمہارا نوپر تمہارا بنگی تمہارا ڈرائیور تمہاری بہو گھڑ والی سب نندہ کرے گی بہو پوری خرچی نہیں دے گا نندہ کرے گی بھائی مہکے میں جاگے نندہ کرے گی ہمارے کو پوری خرچی نہیں دیتا ہے پیسہ نہیں دیتا ہے ہمارے سے وہ لکھا کے بولتا ہے لکھ کے دیو کتنا خرچاتی ہے اور دل نہیں ہے تم گھڑ والوں کو تم بھگوان نہیں دیتا ہے بھگوان کر کے ٹریٹ نہیں کرتا ہے کسی سے یہی ہے پوچھا تمہیں آتی ہے کچھ بات ہے مگر کھلتا ہے کی نہیں ادھرمتوں کی ادھرمتی ہوئی ہے اور جس سے یہ سربت جگت بیابت ہے اس پرمیشور کو اپنے سوابھاوی کرم دوارا پوچھ کر مانوشے پرم صدی کو پرابت کرنے بھگوان ایسا عجب پر کے سب جگہ بھگوانی ہے ایسا سمجھ کے جو اپنے کرم کرتا ہے وہ صدی کو پاتا ہے پرم صدی بنا مکتی شانتی سب کچھ اس کو مل جاتی ہے بھگوانی بھگوان جو دیکھتا ہے سب کچھ بھگوانی ہے سب کچھ بھگوان کا یہ سنجات لینے کی ضرورت نہیں ہے بھئی ہم گرست میں نہ رہ کے بھگوان کو نہیں پاسکتا ہے بہت بندن ہے میں سنجات ہی ہوں گا بھگوان مل جائے گا اور یہ بولتا ہے گرست میں یہ کرم کر کے اوپر چڑھو مشکام بھاو سے سوارت رہت شگی بدماشی چور کے جو بھگوانی بھگوان دیکھتا ہے وہ اُدھر ہی کرم کر کے صدی کو پاتا ہے اُدھر ہی بھگوان کی پو جا ہوگی دن پتی کا چندن چلتا ہے کتنے بجے آیا گا کیا کھائے گا اور اس کے لئے شیوا کرتی ہے من میں بھی اس کا چندن سری کی بھی اسی کی شیوا سب کچھ اس کے لئے ہی کرتی ہے ایسی طرح سے بھگوان جو ہمارا پتی ہے سچا پرمیشر ہے جو پتہ ہے پڑاوں کا رکشک ہے پڑاں آدھاڑ ہے ایسے کے لئے ہم ہمارا جو جیون سڑا اس کے لئے ہے بھگوان کے نمت بھگوان کے پڑھے رو کے رو اس کے لئے ہی کرم کرو تو یہ ہوا پتر دستری کا جیسا مثال ہے تو ایسا تمہارے کو بھی ایسا بھگوان کے لئے اتنی زردہ فیار رکھنا چاہیے اس لئے یہ پوچھا ہو گئی یہ سمجھا یہ WCR باتروم صاف کرنا بھی پوچھا ہے بنگی کے لئے وہ بھگوان کو پا سکتا ہے تم شید نہیں پاؤں بنگی پہلے پا جائے گا جب وہ بھی بھگوان دیکھے گا تو بولتا ہے کتنا بھی گنا ریت اپنا دھرم ہے تو بھی اس کو چھوڑ کے دوسرے کا گنا سہت بہت اچھا دھرم ہے تو اس کا نہیں تم گرار کرنا بنگی سے کوئی برامن جا کے ہوئے گا جب بنگی کا کام چھوڑ کے چماڑ کا کام چھوڑ کے کاسای کا کام چھوڑ کے کپڑے کا دکان کھولے گا تو کیا ہوگا سب بھی جو جب بھی فکر touring